میرا نام سید کازم نوزہ زہدی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسٹی ہوم کچھن گارڈن تنویر احمد کا فیمس چینل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ابھی تنویری نے بہت ساری ویڈیوز بھی اپلوڈ کی ہیں آپ کو جنگلی پھلوں پھولوں وغیرہ کے بارے میں معلومات بھی آپ پودینہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر گھر کی ضرورت ہے اور تقریبا پاکستان میں ہر گھر میں منٹ یعنی پودینے کو گملوں میں یا کیاریوں میں کاش کیا جاتا ہے لیکن ویورز آج آپ کے لئے ہم لا رہے ہیں ایک ایسے پودینے کی نسل جو گلگت بلکستان بلکہ دنیا کے پاکستان کے تمام پہاڑی علاقوں میں پودینہ جو کہ پانی کے ساتھ ساتھ جنگلی طور پر اکتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے یہ آپ کے سامنے جو پلانٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جنگلی پودینے کے اس کی خوشبو عام پودینے کے نسبت بہت زیادہ تیز ہیں اور اس کے پتوں کی جو شیئے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑی سی ہمارے پودینے سے مختلف ہے یعنی یہ لمبائی کے رخ پہ ہمارا پودینہ جو ہے تھوڑا چپتا ہوتا ہے اور اس طرح کا پودینہ آپ کو جہاں بھی آپ یہ دیکھیں پانی فلو کرتا ہے آپ کو نظر آئے گا کہیں بھی آپ کسی بھی پہاڑی علاقے میں چلے جائیں اس کے کناروں کے اوپر یہ پودینے کے آپ کو پودے جو ہیں انشاءاللہ نظر آئیں گے جیسے آپ کو بھی آؤٹنگ پر گئیں اور آپ کا پودینے کی چٹنی کا موڈ بنے آپ کو خود با خود اس کے خوشبو فیل ہوگی یعنی اس کے پتوں کی آپ شیپ یاد کر لیجئے اس شیپ کے پتے آپ کو جہاں بھی نظر آئیں گے یہ پودینے کے پتے ہیں اور اس کی افادیت اور اس کے بارے میں آپ کو اچھی طرح آگاہ ہیں اس کے کتنے فائدے ہیں اور اس کو جب آپ سمیل کرتے ہیں اس کا ارومہ اور اس کی خوشبو اتنی زبردست خوشبو ہے کہ جو عام ہمارے گھر کے پودینے کی بھی شاید اتنی خوشبو نہیں ہوتی تو یہ پودینہ آپ چٹنی میں سالڈ میں کہیں بھی پہاڑی ٹورز کے دوران جب بھی آپ وزٹ پہ گئے میں ہو گھومنے پھڑنے گئے میں ہو تو آپ کسی بھی چشمے کے گرد یہ پودینہ تلاش کر کے اپنے لیے چٹنی یا سالڈ میں کاٹ کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں ویورز اس کا ایک فائدہ جو ہمیں یہاں مقامی افراد نے بتایا اور وہ بہت پائدے مند ہے ہر گھر کی ضرورت ہے اور وہ یہ کہ آپ اس پودینے کو جب بھی آپ پہاڑی سفر پہ جائیں اس کو توڑ کے اپنے ساتھ لے آئیے اور اس کو آپ اس کے پتوں کو سکا لیجیں اور اس کے سوکے ہوئے پتے آپ کے پاس کئی سال تک محفوظ رہ سکتے ہیں مقامی لوگوں نے بتایا کہ کئی سال یعنی دو دو تین تین سال تک آپ ان پتوں کو سوکے ہوئے پتوں کو اپنے پاس محفوظ رکھ سکتے ہیں اس کی خوشبو بلکل ویسی ہی رہی گی جیسے آج آپ کو محسوس ہو رہی ہے یا جب آپ توڑیں گے آپ کو محسوس ہوگی اور اس کی افادیت یہ ہے کہ اس کو دینے کو آپ اپنے گھر میں رکھیں ہر وقت اور یہ فائدہ کیا پہنچائے گی آپ کے کبھی بھی یعنی آپ کے پیٹ کی خرابی وامٹنگ الٹیاں آنا اسی طرح سے موشن لگ جانا یا اس قسم کے جو بھی مسائل ہیں سہال کے یا پھائزے کے تو اس کے بارے نمت ہے کہ آپ اس کے پتوں کو لیجے یعنی تقریباً پانچ گرام اپنی ہتھیلی میں پیس کے اس کے پیسے ہوئے وہ پاودر سکو پانچ گرام کے قریب یعنی ایک چھوٹی چمچ کے برابر اپنی ہتھیلی پہ لیجے اس میں تھوڑا سا نمک ایک چھٹکی میں لائیے اور اس کو ایک پھکی کی طرح جیسے ہم پھکی پھکی کہتے ہیں جس صرف پہ دینے کے سوکے پتوں کا صفوف اور بلکل ایک چھٹکی نمک یعنی پنچ آف سارٹ اس میں آپ رکھ کے اس کو پانی کے ساتھ استعمال کر لیجے تو انشاءاللہ ہر قسم کی پیٹ کی بیماریاں بھی یہ جنگلی کو دینہ کی کر سکتا ہے